ہیلو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملے میں اپنی دکان کیسے لگائیں تو دوستو بہت سارے لوگ جاننے چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سوال بھی ہوتا ہے کہ آخر ملے میں دکان کیسے لگائیں ٹھیک ہے تو اس بارے میں ہم آج پوری بات کرنے والے ہیں اس وڈیو میں تو آخر ملے میں دکان کیسے لگا سکتے ہیں تو دیکھئے میلے میں آدمی کوئی بھی اگر دکان لگاتا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کا یا تو خود کا پروڈکٹ ہوگا یا پھر آپ باہر کہیں سے ہول سیل میں مال خرید کے میلے میں اپنی دکان لگانا چاہتے ہیں تو دکان لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا میلے میں کیا پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہو اور وہ چیز پہ آپ کو اچھی کسی ریسرچ کرنی ہوگی کہ یہ میلے میں چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے جیسے کہ میں کچھ ویڈیو بناتے رہتا ہوں تو میں نے دکھایا ہے لوگ میلے میں کیا کیا بزنس کرتے ہیں تو آپ بھی اس میں سے کوئی ایک آئٹم چوز کر کے اس پہ اپنی دکان لگوا سکتے ہو اور لگا کے چلا سکتے ہو اچھے کھا سے پیسے کر سکتے ہو اور آنے والی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کون کونسی دکانوں میں منافع ہوتا ہے اور سیلز زیادہ ہوتی ہے تو دوستو میں دو تین دن پہلے مومبئی گیا تھا اور سپرائز یہ ہے کہ میں نے ایک نئی دکان ڈال لی ہے جیسے کہ میں کاسمیٹک آئٹم خرید کے لائے ہوں اور یہ میلا جب ریڈی ہی سٹال ہو گیا ہو جائیں گے کلیا پرسوں میں تو میں آپ کو اس بارے میں پوری ڈیٹیل دینے والا ہوں کیا آئٹم میں نے لائے ہیں اور کیا پرائز میں لائے ہیں ٹھیک ہے کتنا بجٹ میں نے انویسٹ کیا ہے فیلال تو میں نے کم ہی انویسٹ کیا ہے اور بھی مال مجھے اور اس میں ڈالنا ہوگا تو دو تین دن سیل کرنے کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح دیکھئے کاسمیٹک آئٹم میں نے چوز کر کے ابھی مال خریدہ ہے مومبئی سے میں نے خریدہ کرافٹ مارکٹ سے تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ریٹ میں ریفرنس لگا کیونکہ دو تین روپے مجھے سمجھ لیے باہر سے مہنگا ہی ملا ہے اس سے سستہ بھی مجھے مال مل جائے گا حالانکہ مجھے دکان کا پروپر نولیج تھا نہیں لیکن جس سے بھی میں مال لیا اور ٹھیک تھا کہ اس نے ریٹ لگایا فرس ٹائن کے لیے ٹھیک ہے تو اس بارے میں میں آلکھ ڈسکٹ کروں گا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹھیک ہے ایک ٹاپک چوز کر لینا ایٹم چوز کر لینا کہ آپ کس پر دکان لگا ہوگے دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جگہ کے لیے بات کرنی ہوگے ٹھیک ہے جگہ کا رینٹ وغیرہ کے بارے میں میں نے ویڈیو بنا رکھی آپ وہ دیکھ سکتے ہو کہ کیا رینٹ وغیرہ ہوتا ہے اور آپ ایک آدمی ملہ کسی کے ساتھ گھوم سکتے ہو دو ملہ ایک ملہ آپ کروگے تو آپ کا وہ اسے ہی پہچان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی کے ساتھ گھومیں اور یا کسی سے کہہ کے بھی آپ میلے میں گھوم کے جو انسٹال لگاتے ہیں ان لوگوں سے بھی بات کروگے کہ بھائی ہم کو بھی انسٹال چاہیے اور بات کرونے کے لیے کانٹیک نمبر آپ کو ان لوگوں سے مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح آپ اپنی دکان لگا سکتے ہو چلیے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابا and good luck thank you for watching